بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی اردو نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی وزارت زکاة ٹیکس اور کسٹم ایتھارٹی کے ماتحت انسپیکٹرز نے گزشتہ ہفتے مملکت بھر میں مارکٹوں اور تجارتی مراکز پر تیرہ سو سے زیادہ تفتیشی کاروائیاں کی ہیں ایتھارٹی کے انسپیکٹر بیس سے زیادہ سرکاری اداروں کی شراکت سے تجارتی پردہ پوشی کی کاروائیاں روکنے کے لیے مملکت بھر میں تفتیشی کاروائیاں کر رہے ہیں سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے جو بیانات جاری ہوئے اس کے مطابق سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کی مختلف کاروباری سرگرمیاں ان اداروں کا بنیادی حدف ہیں سعودی عرب کے مختلف وزارتیں جو تقریباً بیس کے قریب ہیں گاڑیوں کے سپیر پارٹس، فروخت کرنے والی دکانیں، کھانے پینے کی اشیاء، پیٹرول پام، گیس اور صحت کے اداروں کی توجہ اس جانب ان اداروں کی ہو گئی ہے اور ان پر بھرپور کاروائیاں کی جارہی ہیں سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں تفتیشی کاروائیاں کی جاری ہیں تاکہ ایسے افراد کو پکڑا جا سکے جو کہ سعودی عرب کی معایشت کو نقصان پہنچاتے ہیں یاد رکھیں گزشتہ ایک ہفتے میں ریاد، الشرکیہ، مکہ تلمکرمہ ریجن، مدینہ منورہ، قسیم جزان ریجن، طبو، قصیر، حائل، حدود شمالیہ اور بہا ریجنوں میں بڑی کاروائیاں کی گئی ہیں سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے جو اطلاعات آئیں کہ ریاد ریجن کے مختلف مقامات پر ایک سو چھبیس سے زیادہ چھاپا مار کاروائیاں کی گئیں ایتھارٹی نے بتایا کہ تفتیشی کاروائیوں کے نتیجے میں تجارتی پردہ پوشی کے بہت سارے مشکوک کیسز ریکارڈ پر آئے اٹھاسی کیسز ایسے ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اور دیگر وزارتیں مل کر مشترکہ آپریشن کرتے ہیں ایسے غیر ملکی افراد جو سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں انہیں مکمل کاروبار ضبط کر کے سزا جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے کسی بھی دوسرے ورک ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے اور غیر ملکی افراد کے ساتھ سعودی شہریوں کو بھی ہمیشہ کے لیے کام مزید کرنے کی اجازت سعودی عرب میں نہیں دی جاتی ہے